بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے خدا کے رسول علیہ السلام آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی نظر نہیں آ رہا پھر آخر آپ کے وجہ خوف کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پہ دم کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں تو اس شخص نے حیرانی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس قدر قوت عدا کر رکھی ہے تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم کہ جس کے اسم آزم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے پہاروں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے لیکن وہی اسم آزم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اس شخص نے پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے کہ اسم آزم اندھوں بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ ہماکت بھی ایک مرض ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماکت کی بیماری خدائی کہر ہے ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سہرہ میں ایک اونچی قبر کو دیکھ کر رونے لگے کسی نے پوچھا حضور یہ کس کی قبر ہے فرمایا یہ حمید بن جابر علیہ رحمہ کی قبر ہے جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے پھر اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت عطا فرمائی مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو لب کی محفل میں مست تھے جب کافی رات بیٹ گئی تو سو گئے اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنیری حروف میں یہ عبارت لے کی ہوئی تھی باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے اپنی بادشاہی اپنی طاقت اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے کہ جو مادوم ختم نہ ہو اصل بادشاہی تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے حقیقی خوشی و فرحت تو وہ ہے جو بغیر لاہو لب کے حاصل ہو لہٰذا اپنے رب عزا وجل کے حکم کی طرف جلدی کر پھر ان کی آنکھ کھل گئی وہ بہت خوف زدہ تھے پھر کہنے لگے یہ خواب اللہ عزا وجل کی طرف سے میرے لیے تنبیع و نصیحت ہے یہ کہہ کر فوراں اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور دور ایک پہاڑ پر اللہ عزا وجل کی عبادت کرنا شروع کر دی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں